جن والدین کی دو بیٹیاں ہیں ان کی پروش کریں وہ بہت خوش قسمت ہیں بیٹی بھی خدا کی رحمت ہوتی ہے اور بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہیں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دو بیٹیاں پائے پھر ان کی پروش کرے عدب سکھائے سلیکہ سکھائے حسن معاشرت سکھائے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو میں اور وہ اس طرح ہوں گے یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا لیا میرے بھائیوں دوستو اس طالب علم کی بات جو ہے سن لیں جو کہتے ہیں ہم بڑے آدمی کے پاس پہنچنے کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہاں اللہ کو راضی کر لیں اللہ کے نبی کو راضی کر لیں سبحان اللہ میں بھی اپنی اصلاح کر لوں آپ بھی اپنی اصلاح کر لیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اور وہ اس طرح ہوں گے ہمسائے ہوں گے یعنی میں اور وہ اس طرح ہوں گے سبحان اللہ یہاں تو بڑا آدمی جو ہے وہ ہمیں جوتوں پر بٹھاتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے لیے چمچہ بننا پڑتا ہے چمچہ بننا پڑتا ہے کٹچہ بننا پڑتا ہے خوشامدی بننا پڑتا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دو بیٹیاں پال لو اور میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ